ریورز یعنی کہ دریا اور ساتھ میں فوریٹس این ہیومن بینگ یعنی کہ جنگلات اور انسان اگر ہم ریورز کی بات کریں دریا آمد و رفت کا ایک اہم ذریعہ ہے یعنی کہ آنے جانے کے لیے دریا کا یوز کیا جاتا ہے کشتیوں کے ذریعے دریاؤں سے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی دریا کا یوز کیا جاتا ہے جن میں ٹربائنز لگائی جاتی ہیں دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں پھر جو دریا ہوتے ہیں ان سے جو نہریں نکالی جاتی ہیں تاکہ جو فصلیں ہیں ان کو پانی لگایا جا سکے جن سے فصلوں کے لیے آپاشی کی جاتی ہے زیر زمین پانی کو بھی انسان اپنی بنیادی ضروریات اور آپ پھرشی کے لیے استعمال کرتا ہے دریائی وادیاں اور جیلیں قدرتی محور کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت پیاری لگتی ہیں اور ایز ای نیچرل بیوٹی ان کی ہمیں ضرورت ہے انسار اور جنگلوں کا تعلق جنگلات کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے زمین سے فصلے ہوگانے کے فن کی واقفیت سے پہلے انسان جنگلات سے حاصل ہونے والی جلی بوٹیوں اور پھولوں سے اپنا پیٹ برتا تھا اور جنگلات سے حاصل ہونے لکڑی سے گھر بناتا تھا یہ رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھروں کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہے جبکہ جدید طرز تعمیر میں لکڑی کو بنیادی اہمیت خاصل ہے جنگلات نہ صرف قدرتی محور کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ ہمیں تازہ اکسیجن فراہم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے میں نے پڑھا تھا کہ ایک درخت جو ہے وہ تین لوگوں کو اکسیجن دیتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیں ہم ہیں ہمارے گھر میں دس بارہ لوگ ہیں لیکن ہمارے گھر میں درخت کوئی بھی نہیں ہے درخت اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو کاڑ دیتے ہیں تو درختوں کو جب ہم کاڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اکسیجن میں کمی وہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جب تک ہم نے زندہ رہنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے لیکن انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کے لیے ہم تھوڑی جو ہے سٹرگل کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی درخت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ قدرتی روبرت کا حصول کاغذ سازی اور ذرائع عام دوراب خاص طور پر کھشتی سازی کے سنت کا انصار بھی جنگلات پر ہے جنگلات موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا انسانی زندگی سے گہرا تلق ہے کیا آپ جانتے ہیں کسی ملک کے پچیس سے تیس پرسند ایسے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے پاکستان میں یہ تناسہ پانچ پرسند ہے کھتے اس طرح کے قریب کری دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں جنہیں روف گارڈنز کے نام سے پکارا جاتا ہے امریکہ جو ہے اس میں بہت درخت ہے اسٹریلیا وہاں بہت درخت ہے کینیڈا تو پاکستان میں پانچ پرسند تھے درخت وہ بھی ہم کاٹ رہے ہیں ہمیں ہوش آنا چاہیے سوگانا سیونے نیکس ویڈیو تو پاکستان میں پانچ 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 پ